ویلکم بیک ناظرین ایک دور پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں جی پروگرام گوڈ مارننگ سیپ سٹی جیسے بریک پر جانے سے پہلے میں نے ذکر کیا تھا کہ ہمارا بہت ہی انٹرسنگ سیگمنٹ ہونے والا ہے سو ہم بات کریں گے آج تعلیم کی حوالے سے جیسے آپ کو آپ سب جانتے ہیں کہ تعلیم بہت اہم کردار ادا کرتی ہے بہت اہم رول پلے کرتی ہے نسلوں کو بنانے میں نسلوں کو سوارنے میں سو تعلیم کا ایک نظام جو کہ شروع سے چلتا آ رہا ہے کیوں اس حد تک افیکٹیف ثابت نہیں ہو رہا کیا اس حادثہ اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں کس طرح سے بہتر کردار ادا کر سکتے ہیں تعلیمی نظام میں کیا بہتری کی گنجائش ہے کہ جس میں مزید اس میں بہتری لائی جا سکے مجھے ایک رٹا سسٹم سلسل چلتا آ رہا ہے پچھلے وقتوں سے کتابیں یاد کر لیے رٹا لے لیا پیپروں میں اگزامز میں نمبر لے لیے اس میں ہم کیسے بہتری لائے سکتے ہیں سو تعلیم میں بہت بہتری کی گنجائش ہے نہیں ہے اس حوالے سے بات کریں گے آج ہمارے ساتھ جی بہت بڑی شخصیت موجود ہے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہے پروفیسر ڈاکٹر نعیم خالد جو کہ ایکس ڈائریکٹر رہ چکے ہیں جی ڈائریکٹر جنرل رہ چکے ہیں ایچی سی کے اس کے علاوہ بہت ساری یونیورسٹیوں میں کام کیا دین رہے ڈائریکٹر رہے ائر ویپن کامپلیکس کے تعلیمی نظام کی بہتری میں سر کا بہت بڑا کردار سر کو پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں اور انہوں ہی کے توسط سے جانتے ہیں کس طرح سے ہم اپنی تعلیمی اس سارے نظام کو بہتر کر سکتے ہیں اپنے لئے اپنی آئینے والی نظام کے لئے سر کو پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں اسلام علیکم سر علیکم سلام تینکیو طائرہ بہت شکریہ آپ نے ٹائم نکالا جو بھی مہمان ہمارے لئے وقت نکالتے ہیں ہمارے لئے بہت ایک بڑی بات ہوتی ہے کہ کوئی وقت نکال کے ہمارے لئے آیا سو آپ کو پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں بہت مرونی طائرہ آپ لوگوں نے ٹائم دیا ہم یہ فرض سمجھتے ہیں کہ تعلیم کے میدان میں ہم نے بھی کچھ کرنا ہے آپ لوگوں کا پلیٹ فارم ہمارے لئے خوشی کا باعث ہے کہ ہم اپنی بات آپ تک پہنچا سکیں سب سے پہلے وہی جسے ہم ذکر کر رہے ہیں کہ ایڈوکیشن کی فیلڈ کے حوالے سے تو آپ اپنے کچھ مجھے بتائی گا کہ ایڈوکیشن کی فیلڈ میں آپ کا کیا کردار رہا آپ تک اور آگے کیا کرنے جا رہے ہیں اس کی بہتری کے لئے بیسیکلی تو میں ایک سائنس دان ہوں لیزر گائیڈڈ سسٹم کا ایکسپرٹ کیمبرج یونیورسٹی میں پہلے پڑا پھر پڑھایا اور سمجھ رہے تھے کہ بچپن سے سائنس دان بننا ہے سائنس دان بننا ہے سائنس دان بننا ہے یعنی بچپن کا ہی خواب تھا بچپن کا ہی خواب تھا آٹوی نووی کا خواب تھا کہ میں ایک سائنٹس بنوں گا اس طرح ہوگا اس طرح ہوگا وہ سب کچھ ہو گیا لیکن ہم نے کیا محسوس کیا ابھی آپ نے ایک بڑی اچھی بات کی کہ فلسطین کے بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے میں اور میری وائف ڈاکٹر شازیہ ہم نے وہاں پہ یہ فیل کیا کہ یہ قوموں کا مقابلہ یہ سیفٹی یہ اس کا ایک اور سائیڈ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہوتا ہے جس طرح پاکستان نے ٹمبم بنایا تو ہم تھوڑے سے سیف محسوس کر رہے ہیں جب تک کسی ملک کے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہوتی اس وقت تک وہ سیف نہیں ہو سکتا کسی باہر کے لوگوں سے تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے ہم پاکستان واپس آگئے لیکن یہاں پہ جب ہم نے محسوس کیا کہ ٹیکنالوجی تو بہت دور کی باتیں ہیں اب پریلیمنری چیزوں کا مسئلہ ہے نیچے سے جو ہمارے بچے ایڈوکیشن میں ڈیویلپ ہو رہے ہیں ان کو ایک کنسسٹنٹ ایشو ہے اور وہ کنسسٹنٹ ایشو کیا ہے کہ لوگ تعلیم کو صرف یہ کنسیڈر کر رہے ہیں کہ جلدی ڈگری لو اور جاب پہ ہو جاؤں اور وہ جو ڈگری لے کے جاب پہ بھی ہو جاتے ہیں وہ جاب کی کوالیٹی میں نے پرسو ایک ریسرچ پڑھی کہ امریکہ میں سکسٹی پرسنٹ لوگ اپنے جاب سے سٹیسفائید ہوتے ہیں کہ جو میں نے ایم کیا وہ اچھی ہوا ترٹی ترٹی فائف پرسنٹ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ابجیکٹیو یہ بنایا تھا کہ میں ایئر لی چالیس ہزار ڈالر کماؤں گا اس کو پینتیس ہزار مل رہے ہیں ملے فرق کتنا سا پاکستان میں نائنٹی نائن پرسنٹ لوگ جو ڈگریہ لیتے ہیں وہ اپنے جاب سے سٹیسفائی نہیں ہوتے کیونکہ اس کا ابجیکٹیو کچھ اور ہوتا ہے اور جہاں پہ وہ جاتے ہیں وہ بہت کم بہت کم فائننشلی بھی کم سوشلی بھی کم تو ایک تو یہ ہے ہمارے ایڈوکیشن سسٹم میں پچھلے پچھتر سالوں سے جو کچھ بھی ہو رہا ہے ٹیک نہیں ہو رہا اگر ٹیک ہو رہا ہوتا تو ہم سٹیسفائیڈ ہوتے ہیں دوسرا جو ایڈوکیشن سسٹم کا صرف مقصد یہ تو نہیں ہے کہ ہم فائننشلی ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ معاشرے میں ایک رول ادا کرنا ہوتا ہے معاشرے میں پرانے زمانے میں ہم کہتے تھے نا ہمیں والدین کہتے تھے اس کے ساتھ سوسائیٹی میں بیٹھو یہ ایڈوکیٹڈ ہے یہ آپ کو اچھی چیزیں سکھایا گا اس میں آپ سیف ہیں میں وزیرستان سے بیلان کرتا ہوں تو وہاں پہ وہ کہتے ہیں یہ بندوق والوں کے ساتھ زیادہ نہ بیٹھو یہ سیف نہیں ہے تو سیفٹی کا مطلب ایڈوکیٹڈ لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی سیف ہوتا تھا یہ پرانے زمانے میں آج سے تیس چالیس سال پہلے ہمارا ایڈوکیٹڈ سسٹم اتنا تھا کہ ایڈوکیٹڈ لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہوئے وہ سوچ والے لوگ ہوتے تھے وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچاتے تھے آج تو آپ کا ایڈوکیٹڈ بچہ بھی وہی کر رہا ہے جو ایک انپڑ کر رہا ہے کیا ہو گیا پچھلے تیس چالیس سالوں میں ایک واقعہ جو مجھے اپنے ابو نے سنایا ہے میرے والد صاحب نے نائنٹین فورٹی ایٹ میں میٹرک کیا تھا اور نائنٹین ایٹی ٹو میں جب میں میٹرک کر رہا ہوں تو مجھے بابا کی کتابیں ملی اور بابا کی کتابیں میٹیمیٹکس کی تین کتابیں تھے حساب، الجبرا اور جومیٹری اردو میں وہ کتابیں میں باہر آیا میرے بابا لیٹے ہوئے تھے دوب میں تو اس کو وہ اپنا وقت یاد آیا کہتے بیٹا بس یہ جومیٹری کے ایک سوال میں پس گیا تھا ورنہ میرا بھی سیکنڈ ڈیویشن آ جاتا اس زمانے میں سیکنڈ ڈیویشن بھی بڑی بات تو میں نے بڑی مشکل سے ملتا تھا تو میں نے بابا سے کہا بابا یہ کتاب جومیٹری کی کتاب یہ آپ کو نہیں آتی تھی کہتے یہ کتاب آنے کی کیا بات ہوتی میں نے کہا سوال کتاب سے نہیں تھا اس نے کہا سوال کتاب سے کب آتا ہے نائنٹین فورٹی ایٹ میں کتاب سے سوال نہیں آتا تھا آپ نے سیکھنا ہوتا تھا اور اس کو اپلائی کرنا ہوتا تھا تو جو علم تھا وہ اپلیکیشن کا سائیڈ تھا اسے علم کی اپلیکیشن کچھ نہیں ہے اور صرف علم کا مطلب صفحہ یاد کرنا ہے ہمیں بتا ہے کہ ہمیں یہ چپٹر یاد کرنے اور پیپر آ جانا ہے اور اس سے نمبر لینے یہاں پہ آپ دیکھیں جب آپ ایک چیز کا رٹھا لگاتے ہیں اور ایک چیز کو اپلائی کرتے ہیں دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے اپلائی کرنے کے لیے سوچنا پڑتا ہے رٹھے کے لیے صرف حافظہ ہے سٹرانگ حافظہ ہے تو ہو گیا تو آپ نے وہ سوچنے والے معاملے پہ بچے کو ڈالا ہی نہیں اور میں نے پشاور میں ایک پولیس والے سے پوچھا اس نے کہا ہم نے ڈیٹا لیا ہم نے ڈیٹا لیا جتنے بھی جیل میں لوگ ہوتے ہیں ان سے جنہوں نے قتل کیا ہوتا ہے ان سے ہم پوچھتے تو نے ٹھیک کیا اس نے کہا میں نے سوچا نہیں تھا اگر سوچا ہوتا تو میں یہ نہ کرتا تو میرا ایڈوکیشنل سسٹم بچے کو سوچنے کا مادہ ہی نہیں دے رہا تو پسٹول اٹھاتا ہے مار دیتا ہے اور ان پڑ بھی تو میرے ایڈوکیشن سسٹم میں بہت بڑے چینج کی ضرورت ہے جیسے آپ چینج کا ذکر کر رہے ہیں تو یہ بھی پنجاب کرکلے میں بھی کچھ چینجز آئیں پچھلے دنوں میں کیا سمجھتے ہیں کیا وہ صحیح چینج آیا ضرورت تھی اس چینج کی دیکھیں کریکلم کیا ہوتا ہے کریکلم آپ کے مسائل کو دیکھتے ہوئے بنایا جاتا ہے کہ دوسری میں بچہ کیا سیکھے تیسری میں بچے کا لیول کیا ہو اس کی سوچ اس کے کرنے کا لیول چوتھی میں کیا ہو اور جب گریجویٹ بنتا ہے تو اس کے اندر کیا کیا سکلز ہو اور کیا کیا اس کی سوچے ہو جو معاشرے میں کردار ادا کرے ہیں ہم پڑھاتے ہیں نا پازیٹیو رول پلے کر سکے جب آپ اخلاقیات والے سبق پڑھاتے ہیں ہردو میں کس لیے پڑھاتے ہیں مورل ویلیوز کی پڑھاتے ہیں کس لیے پڑھاتے ہیں اسلامیات میں وہ چیزیں پڑھاتے ہیں کس لیے پڑھاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بچہ جب معاشرے میں لکے نکلے تو اس کی اپلیکیشن کرے ہمارے والے میں تو جھوٹ نہ بولو جھوٹ ساری برائیوں کی جڑھ ہے اور وہی جھوٹ ہر بچے کی ہر گھر کے ہر استاد کی عادت بن گئی ہے کیونکہ اس بچے کو پتہ ہے یہ صرف میرا وہ سبق ہے جس کو میں نے پیپر پہ پیپر پہ لکھنا ہے آپ نے بالکل یہ اس کا مطلب اس کے سوشل لائف یا ڈیلی لائف کے ساتھ اپلائی کرنے کا کوئی کانسپٹ ہی نہیں ہے یہ ہے وہ چینج جو اس کریکلم میں ہم لا رہے ہیں اور صرف کریکلم نہیں یہ کریکلم بالکل سکل بیس کریکلم ہے اپلیکیشن بیس کریکلم ہے لیکن آپ اچھی طرح سے سمجھتی ہیں آپ سٹوڈنٹ رہ چکی ہیں اور ما شاء اللہ انیئر ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ اگر میں آپ سے کتابی سوال پوچھوں گا تو آپ کتاب یاد کر لیں گے اگر میں آپ سے اپلیکیشن کا سوال پوچھوں گا تو آپ کتاب کو سمجھ کے اپلائی کرنے کا ڈیلی لائف میں اپلائی کرنے کا سوچیں گی تو اصل جو چیز بدل رہی ہے جو کہ فیڈرل بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اور سیکنڈری ایڈیوکیشن نے بدل دیا وہ اگزامینیشن سسٹم ہے انہوں نے بقاعدہ اعلان کر لیا ہے کہ کوئی بھی پیپر کا سوال کتاب سے نہیں ہوگا جسے ہمیں ڈیفینیشنز ہوگی ساری چیزیں نہیں ہوگی نہیں اپلیکیشن ہوگی آپ نے آپ میتیمیٹکس میں سپوس کریں آپ نے والیوم آف ایک کیوب سیک لیا ہے والیوم آف ایک کیوب سیک لیا ہے کہ لیندھ انٹو ویٹ انٹو ہائٹ اب وہ آپ کے کتاب سے سوال نہیں دیں گے وہ کہیں گے یہ ایک کمرہ ہے کیوبیکل کمرہ ہے ریال لائف کے ایکزیمپل دے دیں گے جس کی لمبائی اتنی چوڑائی اتنی انچائی اتنی ہے تو اس کا والیوم کتنا ہوگا وہ بچہ اپلائی کرے گا اور یہ جو اپلیکیشن سائٹ پہ جائے گا تو وہ سوچے گا تو وہ جب پسٹول بھی اٹھائے گا تو وہ سوچے گا تو اصل چیز امتحان ہے امتحان ہے بلکل تو امتحانی نظام فیڈرل میں تو چینج ہو چکا ہے اور پنجاب میں بھی اس دفعہ انہوں نے پچیس پرسنٹ کانسیپچول اس طرح کیا اور آگے ابھی ہنڈر پرسنٹ یہ کر رہے ہیں تو جو کریکلم چینج ہوا ایک تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ دو ہزار چھے کے بعد دو ہزار بائیس میں کریکلم آیا تو پچھلے کتنے سال ہو گیا سولہ اٹھارہ سال میں کسی نے کریکلم نہیں بدلتا تو اس حکومت نے یہ کمال کر لیا کہ کریکلم بدل گیا کیونکہ ہمیں پتہ ہے کتنی چینجز آجتی ہے ایڈکیشن میں کتنی چینجز آگئی کتنی تیکنالوجی لیٹس سے لیٹس اور ہم سکے کئی سالوں سے مسلسل وہی پڑھی جاتی ہے وہی اٹھارہ سال سے وہی چیز پڑھ رہے ہیں تو ایک تو کریکلم پنجاب کریکلم ان ٹیکس بک بورڈ اور پنجاب حکومت نے چینج کر لیا ہے اور اس کی امپلیمنٹیشن ہو گئی اور وہ کریکلم وہ نو کا مطلب کتاب نو نہیں ہے وہ کانسپٹ نو ہے یہ اصل چینج ہے جیسے آپ نے سیف شیڈیز آتھارٹی کا بھی وزٹ کیا پرپس یہ ہے کہ کیامرہ کے تھو شہر لہور کو سیف بنایا جائے تو کیامرہ کے تھو تو ہم بنا رہے ہیں سیف کیا سمجھتے ہیں ایڈکیشن کیا رول پلے کر سکتی ہے اس سیفٹی کو مزید امپاورز کرنے میں بہتر کرنے میں آپ نے بڑا اچھا سوال کیا کہ ایڈکیشن کا مطلب سوشل لائف کو امپرو کرنا ہے آپ لوگ بھی وہی امپرو کرنا چاہتے ہیں کہ لوگ ایزی فیل کریں ہم نے بھی ورچوال ممن پولیس ٹیشن کا وزٹ کیا دل خوش ہوا کہ آپ لوگوں نے اپنی ڈیوٹی کر لی لیکن بہت ساری چیزیں ہیں بارہ تیرہ کروڑ عورتیں ہیں اس میں وہ ایویرنس کون لائے گا یہ ایویرنس تعلیم لاتی ہے اب تعلیم کو جس طریقے سے ہم پڑھا رہے ہیں جس طرح ہمارے بہت سارے لوگ قرآن شریف یاد کر لیتے ہیں لیکن مطلب سمجھ نہیں سمجھتے تو اس کا فائدہ ٹھیک ہے قرآن حفظ کرنا ضروری ہے کیونکہ اس سے قرآن کی حفاظت ہوتی ہے قرآن کو محفوظ کرنے کا طریقہ ہے اس کو دل میں اس کو یاد کرنا ہے لیکن سمجھنا it is another category پتہ چلے میں کیا پڑھ رہا ہوں ہمارے بچے اس وقت کتابوں میں ہم نے بہت اچھی چیزیں ڈالی ہیں لوگوں کی کیر کیسے کرنی ہے دوسرے کا حق کیا ہے دوسرے روڈ کراسٹ کرتے ہوئے درائیونگ کرتے ہوئے تمہارا کیا حق ہے ساری چیزیں ہم نے ڈالی ہوئی ہیں اگر ان چیزوں کو اس طریقے سے پڑھایا جائے اور سمجھایا جائے تو آپ کا بچہ جب معاشرے میں نکلے گا وہ اس طرح کی مسائل پیدا ہی نہیں کرے گا وہ حقوق سمجھے گا وہ دوسرے کو ٹارچر نہیں کرے گا ہمارے معاشرے میں تو اس وقت یہ حال ہے آپ کو پیچھے سے گاڑی مار لیتی ہے آ کے گریبان بھی اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کہتے ہیں تُو نے بریک کیوں پکڑی بس وہ ہر کوئی لگ رہا ہے میں ٹھیک ہوں کیونکہ کسی کو نالج نہیں ہے مطلب ہے وہ سوچا ہی نہیں ہے کہ میں نے یہ پڑا تو تھا کہ جب آپ سامنے والا بریک پکڑتا ہے تو تُو نے بھی بریک پکڑنی ہے یہ بھی نہیں پتا یہ سمپل چیزیں نہیں پتا ابھی آپ سوچ کی بات کر رہے ہیں تو مجھے یہ بتا ہے کہ منٹل ہیلتھ ہماری ہیلتھ پہ ہماری بہت امپورٹنس ہے ہمیں یہ تکلیف ہے ہم اس پہ ہم کام بھی کرتے ہیں منٹل ہیلتھ پہ کام نہیں ہوتا یہ کتنی ضروری ہے اب دیکھیں آپ خود اندازہ لگیں کہ فیزیکل ہیل بنانے کے لیے اگر میں نے مسئل بنانے ہے تو روزانہ پندرہ بیس منٹ میں نے بازوں کی ویٹ اٹھانا ہے مجھے بتائیں میرا بچہ پلے گروپ سے لے کر بی ایس یا انگیرنگ کی ڈگری لینے تک اس میں سوچ کا مادہ کتنا ہے اس میں کتنی جگہ پہ اس نے نالج اپلائی کیا ہے میں لوگوں کو مزاکن کہتا ہوں کہ فیمیل اکثر گھر میں کارپیٹ ڈالتے ہوئے کارپیٹ ڈالتے ہوئے کمرہ ایک ریکٹینگل ہے کپرہ کارپیٹ ڈالتے ہوئے بائی کو فون کرتی ہے والد کو فون کرتی ہے جی وہ مستری کو بلا لو تاکہ وہ ناپ لے لے حالانکہ وہ ریکٹینگل ہے جو پانچوی کا سلو ہے سٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کریکولم میں پانچوی میں دیا ہوا ہے کہ سٹوڈنٹ شل بی ایبل ٹو کلکولیٹ ایریا اف ریکٹینگل اینڈ اپلائی اٹ ٹو ڈیلی لائیف صحیح اب یہ پانچوی پاس ماں جس نے ماسٹر کیا ہوا ہے وہ خود کارپیٹ تک تو ڈال نہیں سکتی تو اس کا مینٹل ہیلتھ کدر یہ تو اوپر کچھ چیزیں یاد کی ہے تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مینٹل ہیلتھ کیسے ہوتا ہے کتاب میں جو ایکسرسائز دی ہے ایکسرسائز نام دیکھیں ایکسرسائز ایکسرسائز اس بچے کے لیے ہے کہ وہ اس پہ ایکسرسائز کرے میرا استاد شروع ہو جاتا ہے ایکسرسائز سال کر لیتا ہے یہ تو جیسے میرا انسٹرکٹر میرا ایکسرسائز والا انسٹرکٹر میرے لیے وزن اٹھائے رکھے وزن اٹھائے رکھے اور کہیں مسئل تمہارے بنیں گے میرے مسئل بن سکتے نہیں بن سکتے بنی نہیں سکتے میں خود نہ وہ ایکسرسائز خود نہ کروں آپ دیکھیں وہ بچوں کو ایکسرسائز کر کے دے دیتے ہیں تو بچوں کا ایکسرسائز کہاں ہوگا مشک اس کی کہاں ہوگی تو اصل چیز ایڈوکیشن سسٹم میں یہ چینج کرنا ہے کہ آپ نے سمجھانا ہے ایکسرسائز میں نے آپ کے لئے نہیں بنائے یہ ماسٹر ایمی سی میتیمیٹکس کے لئے میں یہ ایکسرسائز بناوں گا کہ تین جمعہ دو ایزی کل آپ اس کو ٹول بتائیں اپلائی وہ خود کرے اپلائی وہ خود کرے جب اس طرح اپلائی کرے گا تو اس بچے کی ایکسرسائز ہوگی منٹل ایکسرسائز یہ ایکسرسائز کا مطلب یہ ہے آپ دیکھیں گے پھر میں وہ سوال ایکسرسائز سے نہیں دوں گا پھر میں باہر سے بھی سوال دوں گا لیکن ایکسرسائز سوچنے کی صلاحیت اس میں ایکسرسائز ہوگی کہ میں نے کیسے نکال اب اس کے سامنے کوئی واقعہ آتا ہے تو وہ سوچے گا میں کروں کے نہ کروں اس کا ریزلٹ کیا ہوگا یہ اس کی وجہ سے میں جیل تو نہیں جاؤں گا اس کی وجہ سے فلانہ خود پر خود رکے گا اس کو وہ پوزیٹیو اور نیگیٹیو کے درمیان ڈیفرنس کرنا وہ ساری چیزوں کو انڈرسنڈنگ اس کی ڈیویلپ ہوگی یہ یہ ہے وہ چیز جو کہ پاکستان میں میسنگ ہے ہم بہت ساری سیفٹیاں کر لیں وہ سیفٹیاں توڑ دیتے ہمیں سیفٹی اس سائیڈ سے کرنی ہے کہ ان بچوں کو ہم ایسے منٹلی تیار کریں کہ ہر چیز پر سوچے کروں کہ نہ کروں یہ تیچرز کا کردار یہاں بہت اہم ہے ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ کسی کو جوب نہیں ملتی تو وہ کہتا ہے کہ تم ایسے اگر تم تیچنگ کر لو کیونکہ تیچر ہماری لیس پریوریٹی ہے جوب وائز پروفیشنلیزم وائز کہ ہم کچھ اور نہیں کر رہے تو چلو ایسے اگر تم تیچنگ کر لو اور اسی سلسلے میں میرے خواہد میں ڈیٹیل سے آپ ڈاکٹر صاحب اس کی ایکسپرٹ ہے اس سے یہ پوچھیں کہ آپ نے تیچر کے لیے اس کو بائی چانس ہم کیسے تیچر بنائیں اس پہ آپ ڈیٹیل بہت کر سکتے آخر میں میرے دیکھنے والے جتنے ناظرین ہیں ان کو آپ کیا کہنا چاہیں گے ہماری یوز کو کیا پیغام دینا چاہیں گے بلکل سمپل پاکستان میں اس وقت صرف ون پرسنٹ بچے ہیں جو کہ صحیح ایڈوکیشن کانسیپچول ایڈوکیشن 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 صرف یہی فرق ہے باقی وہ لوگ بھی یہی پاکستانی ہوا لیتے ہیں یہی پاکستانی پانی پیتے ہیں یہی پاکستانی استاد پڑھا رہے ہیں اس کا امتحانی نظام یہ ہے کہ سوال ایکسرسائز یا کتاب سے نہیں آتا میرے سارے بچوں نے یہ پڑھا اور وہ ہر جگہ پہ کامیاب ہے باہر چلے گئے لندن سکول آف اکنامکس میں بیٹھے ہیں ہارورڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کا فرق کیا ہے کہ انہوں نے سمجھا اگر میری قوم جو 99% بکایا ہے اگر یہ شفٹ ہو گئی توورڈز کانسیپچول لرنگ اور امتحانی بورڈوں نے امتحان کتاب کے بجائے کریکلم سے لیا کہ اس بچے کا لیول پانچوی میں یہ ایریا فریکٹینگل آنا چاہیے آرٹوی میں والیوم آف ایکیوب آنا چاہیے میں نے اس پر سوال پوچھنے تو پاکستان میں ایسا ان کے لعب آئے گا ایسا ان کے لعب آئے گا کیوں وجہ بتاتا ہوں جب ہم چھوٹے تھے میں نے مجھے توڑا توڑا یاد پڑھتا ہے کہ ظلفکار علی بٹو صاحب تقریر کر رہے تھے کہ انڈیا بہت جل ٹوٹ جائے گا کیونکہ سیونٹی وان کا وہ کہانی ہوئی تھی ہم سارے ڈپریشن میں تھے کیوں پاپولیشن بم کے وجہ سے وہاں پاپولیشن سپیڈ سے بڑھ رہی ہے کہ وہ جو ہے وہ برداشت نہیں کر پائیں گے ہم کچھ ہوتے تھے انڈیا نے اس پاپولیشن بم کو کس میں کنورٹ کر دیا انٹو ہیومن ریسورس آج انڈیا کا جوان اپنے ملک کے لیے چار سو بلین ڈالر لا رہا ہے میرا جوان عبادی میں ایک بٹا ساتھ ہے تو جوانوں میں بھی ایک بٹا ساتھ ہیں ہمارا جوان چاہیئے تھا کہ اگر وہ چار سو بلین لا رہا ہے تو ہم سانٹ بلین لا میرا جوان صرف ڈائی بلین ڈالر اگر پاکستانی بچہ صرف انڈیا بچے کے ساتھ برابر ہو جائے تو پاکستان کا جو اس وقت ڈیفیسٹ ہے ڈیفیسٹ کتنا ہے پاکستان کا امپورٹ اور ایکسپورٹ میں ٹوٹل سالانہ سترہ بلین ڈالر ہے اگر صرف پاکستانی بچے کو پراپرلی استعمال کیا جائے ڈیویلپ کیا جائے تو وہ چالیس بلین لائے گا تو وہ جو ڈیفیسٹ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا تو اپنے بچوں کو کانسیپچول ایڈوکیشن کی طرف لے جاؤ اپنے امتحانی بورڈوں کو مجبور کرو ان کے خلاف بولو کہ جب تک آپ کانسیپچول امتحان نہیں لیتے یہ کام نہیں یونیورسٹیز کو مجبور کرو کہ وہ بچوں سے کتابوں سے سوال نہ پوچھے کانسیپچول سوال پوچھے تو یہ بچہ سب کچھ کر سکتا ہے پاکستانی بچہ کمزور نہیں ہے پاکستانی بچہ اگر گیارہ سو میں سے گیارہ سو نمبر لے سکتا ہے اگر دس کتابیں حفظ کر سکتا ہے تو یہ بچہ سمجھ بھی سکتا ہے بچہ کمزور نہیں ہے میرا میرا طریقے کار غلط ہے میری یہ ریکویسٹ ہے اساتحظہ سے انسٹیٹیوشن سے بورڈوں سے کہ آپ کانسیپچول ناظرین جسا کے ساتھ نے بہت دیٹیل میں آپ کو بتایا کہ تعلیم کا میار تعلیم بہت اچھی ہے سوڈنٹس کو بہت اچھی مل رہی ہے لیکن اس کو یوٹیلائز کس طرح سے ہم ڈیلی لائف میں کر سکتے ہیں اس کا کتنا اہم کردار ہے تعلیم کو اپلائے کرنے کا کتنا اہم کردار ہے اس طرح سے ہم کس طرح سے سوچ کو بدل سکتے ہیں معاشرے کو بدل سکتے ہیں اسی بات پر لیتے ہیں ایک چھوٹی سی break آپ میں رہنے ہمارے ساتھ stay with us